بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل سال ہے الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور آج میں آگئی ہوں جی اپنا ویلوگ یہاں سے سٹارٹ کرنے ہیں اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پہ کل سے کسنا سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آٹا لے لیا ہے یہ بلکل نومل جو گھر کا گھیو کا آٹا ہوتا ہے وہی ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک ایک چمچ چینی اور تین سے چار چمچ گھی اور پانچ چمچ تقریبن پانچ چمچ جو ہے وہ دہی ڈالیا ہے اور ساتھ میں یہ میرے پاس گرم دودھ ہے نیم گرم ہے بہت تیز گرم نہیں ہے اور اس سے میں اس کو گوند لوں گی بہت ہی اچھے فلفی نرم اور بہت زبدست قسم کے نان یا کلچے بن جاتے ہیں گھر پہ آپ بلکل ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے آٹا گوند لیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لازمی آپ نے گوند لیں بہت اچھی سی سوفٹ سی ڈو بنانی ہے اور اگر سوفٹ سی ڈو بنائیں گے تو ہی سوفٹ سوفٹ آپ کے کلچے بہت زبدست سے بنیں گے اچھی طرح سے اس کو میں نے گوند لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے اور ریسٹ کرنے کے میں رکھ دوں گی جی اس کو ریسٹ کروائیں گے ہم تقریباً کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ زیادہ بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ڈیل گھنٹہ دو گھنٹے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو اتنا سٹے کروانے کے لیے چھوڑ دیں لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ لازمی رکھیں اس سے آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے تو میں نے اس کو رکھ دیا ہے اوون میں کیونکہ اوون جو ہے ابھی بلکل یوز نہیں ہو رہا پارے رہی ہے تو میں نے اس میں رکھ دیا تھا آدھا گھنٹے بار جی ہماری ڈو جو ہے وہ پوفیکٹلی تیار ہے کلچے بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے کلچے میں لگانے کے لیے ہرا دنیا لے دیا اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور ساتھ میرے لیے کلون جی تو میں نے چھوٹا سا ایک پیڑا بنایا ہے روٹی کا اور اس کو میں تھوڑا سا بیل لوں گی بیلنے کے بعد اس کو میں لیئر بناوں گی یعنی کہ اس کے اندر میں گھی لگا دوں گی اگر آپ آئل لگانا چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں پاس یہاں پہ گھی موجود ہے تو میں بھی گھی ہی لگاؤں گی اور یہاں پہ تھوڑا سا سپرنکل کر دوں گی ہرا دھنیا اور اس کی میں اس کو دوبارہ سے پیڑا بنا دوں گی اس کو بند کر دوں گی فول کر دوں گی تاکہ ایک اچھا سا یہاں پہ لیئر بنجے اور جب یہ پکے گا تو یہ بلکل پھول جائے گا مکمل طور پر اور بلکل کیونکہ میڈ سے جو ہے وہ ایک سپیس آ جائے گی تو وہ میڈ سے بہت ایزی لی پھول جاتا ہے پھر اور نیرم بھی بنتا ہے دوبارہ سے اس کو بیل لوں گی اور اس کے اوپر سرفیس پہ میں لگا دوں گی کلونجی اب آپ بھی اپنی مرضی آپ چاہیں تو آپ تیل لگا سکتے ہیں آپ کچھ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے کلونجی لگائی اور ہلکا سا ہرہ دھنیا لگایا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور بیل لوں گی تاکہ کلونجی اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ آٹے کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائیں تو جی ہمارا کلچہ تیار ہے پکنے کے لیے یہاں پہ میں نے نون سٹک پان لے لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور نون سٹک نہ آؤ تو سیمپل پہ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ بالکل آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا تو آپ اس کو پانی لگا کے فرائی پین میں جس طرح سے تندور پہ آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں کلچے وہ میرے چانل پہ موجود ہے اس کی ویڈیو آپ چاہیں تو بیسے بنا لیں اور چاہے تو اس طرح سے جس طرح ہم آم روٹی بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیں دونوں طریقوں سے بہت 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 مزے کی یہ کلچے تیار ہوتے ہیں میں نے اس کو بلکل ہلکا ہلکا دیسی کی جو ہے وہ لگا دیا ہے آپ چاہیں تو آپ نہ لگائیں آپ بلکل سمپل اس کو رکھیں یہ بلکل اب آپ کی اپنی چوائیس ہے آپ جتنا اس کو انہینس کرنا چاہیے اتنا کر سکتے ہیں جتنا اس کا مٹیریل کم کرنا چاہیے اتنا کر سکتے ہیں اور زبردست ہے یہاں پہ متن کے ساتھ سالن کے ساتھ اب اس کو ہم کھا رہے ہیں بہت مزے کا بارہ تھا یہ کلچہ اور جی لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے بڑے پائے جو تھے ان کو گلنے کے لیے رکھا تھا اور اب میں بنانے لگیوں اس کا مسالہ تو میں نے پیاس لے لیا ہے ہری میرچر لے لیا ہے اور لیسن اٹرک لے لیا ہے پیاس بس ایک چھوٹی اسی لیے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی ہری میرچے میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں زیادہ تاکہ مجھے لال میرچوں کا جو کم استعمال کرنا پڑے اور ہری میرچوں کا جو ذائق ہوتا وہ بہت اچھا ہوتا ہے بس جی میں اس کو جو پیاز ہے وہ فرائے ہو جائے گی تو اس میں نمک لال میرچ حلدی اور دھنیا یہ چاروں چیزیں ڈال دوں گی اپنے اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے ویسے ایک چمچ ممک ایک چمچ لال میرچ اور آدھا چمچ حلدی اور آدھے سے تھوڑا سا زیادہ دھنیا مانے لیا اور کیونکہ میرے مسالے جو ہیں وہ گھر کے پیسے میں ہیں تو اس وجہ سے بھی میں تھوڑی سی کونٹریٹی جو ہے وہ تھوڑی کم رکھتی ہوں جو بزار کے ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ملاوٹ لازمی ہوتی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ جس طرح ہنڈی پر ڈالتے ہیں اتنا ہی رکھیں اور مسالہ جو ہیں میں یہاں پر بھون گیا تھا میں نے تھوڑا تھوڑا پائے ڈال کے اچھی طرح سے مسالہ بھون گیا تھا جیسے ہمیشہ کسی بھی ہانڈی کا مسالہ بھون جاتا ہے بلکل وہی ٹیپکل طریقہ ہے تو میں نے جو وائل ہوئے پائے تھے وہ جو تھے وہ اس میں میں نے نکال کے ڈال دیا تھے ابھی میں نے اس کی یقنی تیار ہوئی ہے وہ نہیں ڈالی سلک پائے ڈالے ہیں اور پہلے پسالے میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اراؤنڈ تو تھری منٹس میں نے بھونہ ہے اور اس کے بعد د دہی لے لیے دہی کو پھیٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا اور دہی کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے اور فرائے کر لوں گی آپ چاہے تو آپ دہی کو سکپ کر سکتے ہیں آپ ٹیمارٹر ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ٹیمارٹر والا ذائقہ نہیں پسند کیا جاتا دہی والا ہی پسند کیا جاتا تو میں نے اس لیے دہی ڈال دیا اور دہی سے میں اس کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اچھا جی ایک بار میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تھوڑا سا دہی اور ڈال دوں گی اور اس کو پھر سے اور تھوڑا بھون لوں گی بہت ہی اچھی طریقے سے اس ٹائم پہ آپ نے پائے کو بھون لینا ہے اگر یہ بنائی اچھی ہوگی تو آپ کا جو سالم ہے وہ خوش رنگ بنے گا خوش ذائقہ تو ہوئی ہوگا لیکن خوش رنگ بھی ہوگا تو اچھی طرح سے بھون چکے جی اور میں نے جو باقی یخنی تھی وہ اس میں آٹ کر دیا ہے آپ کو دوسرا سادہ پانی ڈالنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے شوربہ رکھنے کے لیے گریوی رکھنے کے لیے تو آپ نے جو اس کی یخنی تیار ہوئی ہے وہ ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو بس تھک دینا ہے چار سے پانچ منٹ اس کو پکنے دینا ہے ان سارے مسالوں کو اور پائے کو یک جان ہونے دینا ہے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہے جی اس کا فائنل لک آلموسٹ میں نے فلیم جو ہے وہ آف کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تری ہے وہ اوپر آ چکی ہے حالانکہ میں نے تری کو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کیا نہ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکایا نہ میں نے اور اس کا کچھ کیا بس اب اچھی طرح سے اگر مسالہ بھونتے ہیں نا تو یہ تری خود بخود سرفیس پر آ جائے گی اور میں سپرنکل کر دوں گے اس پر دھنیا ہری مرچے اور ادھرک باری کٹی ہوئی اور اس کو تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے اور میں ڈھک دوں گے گرم مسالہ ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ وہ ویڈیو وہاں پہ سکپ ہوگی لیکن تھوڑا سا بس گرم مسالہ سپرنکل کر کے اور اس کو ڈھک دیا بہت اچھی خوشبودار ہمارے پائے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو چلیں جی اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اب آپ کو جو پائے کا پورشن پسند ہے وہ لیجئے کھائیے انجوائے کیجئے اور چاہے تو آپ گھر کی روٹی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں چاہے تو اندور کی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں بہت مزیدار ہماری یہ پائے تیار ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو اور اس کے ساتھ ہم آج کے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں یہیں بھی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میرے چانل کو سبسکرپ کر لے جگہ ویڈیو کو لائک کرنا مدھولیے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ